یشو مسیح کی جائے اس سمیں ہم کینیڈا سے بومبی کی طرف واپس جارے ہیں لنڈن میں ہمارا ٹرانزٹ ہے اور جب یہاں پر پہنچے تو میں تھکا ہوا ہوں جیسے ہم جانتے ہیں کہ جب ہم ٹرابل کرتے ہیں ہم تھک ہی جاتے ہیں لیکن اس بیچ میں میرے کو سمند کیا کہ میں پرمیشہ کا وچن پڑھوں بائبل پڑھوں اور میں جب وچن کھولا تو اس میں لوکا کی کتاب دس اور اس کی چالیسویں آئے تو اس کے آس پاس جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ مارتھا اور مریم کے گھر میں پ اور مارتھا بہت تیاریاں کر رہی تھی اور چالیسویں آئیت میں لکھا کہ مارتھا سیوہ کرتے کرتے گھبرا گئی اور اس کے پاس آ کر کہنے لگی کیا پرمیشہ تجھے اس بات کی سوچ نہیں کہ میری بہن نے مجھے سیوہ کرنے کے لیے اکیلے چھوڑ دیا ہے سو اس سے کہہ کی میری سہائتہ کر پر پڑھوں نے اس کو اتر دیا مارتھا تو بہت چیزوں کے لیے چھلتا کرتی اور گھبراتی ہے لیکن جو مریم نے اتمن بھاگ چن لیا ہے جو اس سے کبھی بھی چھینہ نہیں جائے گا سیوہ کرنا بہت اچھی بات ہے ٹرائول کرنا بہت اچھی بات ہے خداون کے لئے کام کرنا بہت اچھی بات ہے گھر میں اگر ہم رہتے ہیں تو بھی ہم پربو کے لئے بہت سارے کام کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے ہم چرچ کی سیوہ کرتے ہیں ہم لوگوں کی سیوہ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے سیوہ تو کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی اور سیوہ جتنی کریں اتنی ہی کم ہے لیکن پربو کے ساتھ رشتہ جڑا رہنا اس کے ساتھ وہ کمیونین بنے رہنا اور خداوند کے ساتھ ہمارا رشتہ بنا رہنا یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کبھی کبھی جب ہم سیوہ کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم نے کر دیا مارتھا کہتی کہ میں کر رہی ہوں اور میں نے کتنا کام کیا لیکن یہ چیز کہتے ہیں کہ وہ نہیں کافی اس سے بہتر بھاگ ہے کہ تم میرے ساتھ ایک رشتہ رکھ دیکھئے ہم کو مارتھا اور مریم کا کمبینیشن اپنے اندر لانا ہے ہمیں مارتھا بھی بننا ہے اور مریم بھی بننا ہے اور دونوں کے اچھے بھاگوں کو اپنے اندر لانا ہے سیوہ کرنا آوشک ہے ساتھ میں پربو کے ساتھ رشتہ رکھنا بھی بہت آوشک ہے آپ جتنا بھی کام کریں لیکن کبھی بھی بائبل پڑھنا نہ بھولیں کبھی بھی پرمیشر کے ساتھ پرارتنا میں گھٹنوں پر بیٹھ کر اور اس کے ساتھ بات چیت کرنا نہ بھولیں کبھی بھی خداون سے دور نہ جائیں آپ کی سیوہ اپنی جگہ لیکن پربو کے ساتھ رشتہ اس سے بھی زیادہ مہتوپون ہے اور یہ وہ بھاگ ہے اتم بھاگ ہے جو آپ سے کبھی بھی چھینا نہیں جائے گا تو کیا حاج آپ نے پرارتنا کی ہے اگر نہیں کی تو گھٹنوں پر جائیں ہاتھ جوڑیں خداون کے سامنے آئیں آپ پرارتنا کریں یہ شوہ آپ نے انتظار کر رہا ہے گاڈ بلیس یو